ایک واقعہ بتلاتا ہمیں ملک عرب کا وہ دور مدینے میں تھپے غمبر رب کا ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر ایمان کی دولت ملی وہ پہل تھا کافر اس شخص نے آقاں سے کہا اے میرے آقاں جس وقت میں کافر تطبق جلد میں کیا تھا جو میرا قبیلہ کہے وہ مانے تتھا میں بیڈی کی ملادت تو پرا جانے تتھا میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی نفرت تھی مجھے اسے میں بے زار تھا اسے لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اسے اسے بچی نے عزت میری ہر سنزی اچھا لی بیٹی کی بلادت پہ مجھے مل بھی تھی گالی باموں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا چانت کی نہیں تھی کوئی علوت ہی نہیں تھی سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی معصوم مگر کی تھی محبت کے اشارے اور میں نے اسی سربے میں کچھ سالے گزارے میں سوچ کر گھتا تھا اسے مار ہی ڈالوں ہوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں ایک روز اسے لیکن کل آیا میں گھر سے وہ بچی بہت خوشتی میرے ساتھ سفر سے وہ توتلِ انداز میں کرتی رہی باتیں سنتا رہا ہس ہستی میں اس بچی کی باتیں فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں جاں دین نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں سہرہ میں چلا آئے میں بس پی سے نکل کر بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر سنسان جگہ دیکھے سرشار ہوا میں اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹ کارا میں پالوں جب میں نے کیا ایک گڑا کھو دینا جاری اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھتاری گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھا تنسے اس وقت بسینہ نکل آیا تھا بدن سے معصوم اسی بچی کو ترس آ گیا مجھ پڑے آتھوں ہی سے اس بچی نے سایا گیا مجھ پڑے دم لینے کو بیٹھا جو سرا مجھ سے کمینہ وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی میرے گئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننے سی بچی وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلائے نہ بابا کیا پھو دے رہے ہو مجھے سمجھائے نہ بابا میں جھپ رہا اب اس کو میں بتلا تبھی کیسے وہ بوجھتی مجھ پر اسے سمجھا تبھی کیسے تیار ہوئی قبر ایک بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا پہلے تو وہ خوش ہوتی نہیں میرے عمل پر اور خود پہ کلٹی رہی وہ بٹی کو اٹھا کر پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ اے بابا میرے جانو جگر آپ پہ قربا بٹلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان بس مجھ کو میرا جن میں بتا دے میرے بابا پھر شوق سے جو چاہو سزا دے میرے بابا روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچے جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچے اس دن پہری رگ رگ میں تشے کار سمایا اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رہم نہ آیا زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے وہ آدمی لو تالہ یہ بات بتا کر اس شخص کے رقصار کی عشقوں سے ہوئے در ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئے قرنم دل تھام کے رونے رہے سرکار دو عالم سرکار کو جو بات رولائے وہ غلط ہے اللہ کو جو تیش دلائے وہ غلط ہے سرکار کو مانا گے تو سرکار کی مانو ہر بات میرے سیدے ابرار کی مانو ایک برز ملا گے تو اسے زلزل بھالو بیٹی کو محبت سے دلو جانہ سے پالو بیٹی پہ تو جنگت کی زمانت ہے خدا کی یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی دنیا میں تو مائے ہو تو واپس بھی جانا مہ شرم نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا بیٹی کی محبت میں کہیں بھولے نہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ امت سے یہی کہے کہے حسنے میں کہنانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ جنت میں یہی تم کو دلائے گی چھپانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی کی محبت سے مہتتا یہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ بیٹی تو ہے اللہ کا انمال خزانہ